آج کی ویڈیو بات کرنے والے ہیں آپ کے او بی سی فری او لیبل اور ٹرپل سی کے ریگارڈنگ جو آپ کے ڈاؤٹس ہیں ان ڈاؤٹس کے بارے میں اور ان کے سلویشن کے بارے میں کیونکہ لگاتار میرے ویڈیو پر کمنٹ آ رہے ہیں ان کمنٹ کو میں کلفائی کرنا ضروری سمجھتا ہوں that's why ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور اس کے ریگارڈنگ میں سارے سلویشن جو بھی ڈاؤٹس ہیں ان کے کمنٹ کے سلویشن میں آپ کو پروائیڈ کرنے والا ہوں کر رہا ہوں جس میں آپ سب ہی کے سارے ڈاؤٹس کو میں کلفائی کر باؤں آہ آشاء کرتا ہوں کہ آپ کا ڈاؤٹس جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ سارے ڈاؤٹس اس ویڈیو کے مطلب سے کلیر ہو جائیں گے اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ آپ کو رہ جاتا ہے تو آپ کمنٹ سلویشن کے مطلب سے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا بھی آپ کو رپلائی دے دوں گا ہائی فرنڈز اشونی کمار اوستی آپ واشنگ مائی یوٹیوب چینل اشونی اوستی تو آپ جیسے کی جانتے ہیں کہ اس ویڈیو کے مادیم سے ہم اپنے سارے ڈاؤٹس کو کلفائی کرنے والے ہیں تو ڈاؤٹس میں جو ڈاؤٹس اس میں ہیں اس کے بارے میں کہ ہم پہلے بات کریں پہلی ڈاؤٹ کے بارے میں تو انكم سارٹیفیٹ کے بارے میں کہ ہم بات کر ہے تو بہت کمنٹ میں پاس آ رہے ہیں کہ انconم سارٹیفیٹ جو ہے وہ کسا بنے گا اور کتنا بنے گا تو میں کو کلفائ کر دوں پہلی چیز ڈاؤٹس بھی جو اور پاپا کے نام کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے پہلا کوششن یہ ہے آپ کا سیکنڈ کوششن جو آپ کا بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ کوئی فیز وغیرہ بھی پڑھ رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں صاف اوپر جو ویب سائیڈ ہے اس پر ہی صاف لکھا گیا ہے او لیبل ان ٹرپل سی کمپیوٹر ٹریننگ سکیم ہے یہ آپ کا یہ جو نشولک پرشکچن ہے یہاں پر پرشکچن دے رہا ہے نشولک پچھلا بھر کلیان بھوا کے دورہ تو یہاں پر اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کورس کی کوئی فیز نہیں ہے مگر جو ٹریننگ ہے اس کے لیے جو نائلیڈ کے اگزامنیشن فیز پڑھتی ہے وہ آپ کو پی کرنی پڑے گی یعنی او لیبل کے لیے الگ فیز ہے اور ٹرپل سی کے لیے الگ فیز ہے تو جو ریجسٹریش فیز پڑھتی ہے جو اگزامنیشن فیز پڑھتی ہے وہ آپ کو پی آف کرنی ہی پڑے گی تو وہ چیز کنفرمڈ رکھئے کہ آپ کو اتنا پیسہ دو نائلیڈ کے لیے اگزامنیشن فیز کے لیے اور اگزامنیشن فیز کے لیے آپ کو دینا ہی دینا ہے یہ کنفرمڈ ہے اس کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں آگے بات تو دیل آس جیٹ آف تا ریجسٹریشن کے اگر ہم بات کریں تو بہت سائی لوگ اس چیز کے لیے مجھ سے پوچھ چکے ہیں کہ ل 31 جولائی 24 آپ کے last date ہے ریجسٹریشن کی 31 تاریخ تب آپ کے فارم بھرے جائیں گے اور فارم بھرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کام اور کرنا ہوتا تو وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ لیجے گا last date to submit the form form submit کرنے کی بھی last date وہی ہے 31 جولائی 24 with the all documents and signature جانا کی گا آپ کو اپنے فارم پر signature کرنے اور اپنے documents کو verify کرنا ہوتا ہے so that's why ان کو بھی verify کرنا ہوگا اور documents آپ کو جتنے بھی آپ کے ہیں وہ سارے آپ کے form کے ساتھ لگیں گے ٹھیک ہے ان کی ایک photocopy لگا کر ہی آپ فارم کو submit کریں گے جا کر آپ نے پچھنا ورگ جو کلنیاد بھی بھاگ ہے وہاں پر جا کر اس کو submit بھی کرنا پڑے گا اگر آپ submit نہیں کرتے ہیں تو آپ کا form incomplete بنا جائے گا اور آپ کو selection میں نہیں سامل کیا جائے گا یہ چیز کا نکھی گا اب باری آتی ہے اگلے کوشن کی selection process کیا ہے تو دیانا کھی گا selection process جو ہوتی ہے ہر بار کی وہ صاف ہے کہ آپ کے 12 کے marks کے آدار پر selection کیا جاتا ہے اور minimum جو ہے 50% 58% تک آپ جا سکتے ہیں اور باقی base ہوتا ہے آپ کے form پر کتنے لوگ کتنے percentage form کے ساتھ fill کر رہے ہیں اس کے اوپر base ہوتا ہے کیونکہ limited جو سیٹے ہیں وہ ان کو fill کرنی ہے percentage یہاں پر معنی نہیں کی جائے گی یہ چیز کا نکھی گا اگر form کم بھرے ہیں اور base percentage نیچے تک جا رہا ہے تو وہ اس کو selection کر لیں گے یہ چیز ہے نکھی گا اس لیے میرا آپ سے انروہد ہے کہ form ضرور بھریے یہ چیز آپ clarifyٹ رکھئے higher percentage ہیں ان کے پاس سیٹے دوستوں ہیں اور higher percentage والوں نے دوستو candidate نمر دیا تو وہ وہیں تک سی میٹھ رہے جائے گا اور اگر ان کے پاس سیٹے دوستوں ہیں اور higher percentage والوں نے صرف 100% بھرے ہیں باقی lower percentage والے ہیں تو ان کا بھی selection کیا جائے گا یہ چیز clarifyٹ رکھئے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو form بھرنا ضروری ہے form بھریے گا تو اس کا benefit آپ کو ملے گا اس کے پاس اگلا آجاتا ہے who can fill the form ٹھیک ہے form کون fill کر دکتا ہے یہ question اس سے کئی بار پوچھا گیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں پہلی چیز آپ دیا نکھی ہے all obc candidate who has a domicile of up جن کا بھی اتر پردیس کا domicile ہے وہ کہیں سے بھی form بھر دکتے ہیں ٹھیک ہے اتر پردیس کے مول نواز ہی ہونا ضروری ہے یعنی ان کو اتر پردیس کا ان کے پاس مول نواز کا پرمان پتر ہونا چاہیے یہ چیز دینے کے کہ domicile ہو یا پھر آپ کا ادھار جو ہے وہ up کا ہونا چاہیے یہ چیز آپ کو دھیان رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next رائے تھا یہاں پر آپ کا problem facing regarding upجاتی اور جو income کا ہے وہ بہت سائے لوگوں کو problem face ہو رہی ہے تو اگر میں بات کر رہا ہوں upجاتی کے لیے تو دیکھیں کئی بار کیا ہو رہا ہے کہ candidate میں یہاں پر explaining کر رہا ہوں اس کے لیے میں ویڈیو بھی اس کے ساتھ upload کر دوں گا پیچھے آپ اس کو پورا دیکھ لیجئے کیسے کرنا ہے مگر candidate کیا کر رہا ہے اس کو fill کر رہا ہے اپنا پرمانہ پترسن کیا پر لیجئے capture code ڈال رہا ہے مگر یہاں سے get detail نہیں کر رہا ہے جب آپ get touch detail پر click کریں گے تو یہاں آپ کی upجاتی اپنے آپ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی ویڈیو میں دکھا دی رہا ہوں proof کی روپ میں اس کے ساتھ آپ کو اور ویڈیو ملے گی تو ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا watch کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو آپ پہلے watch کر لیجئے پھر دیکھ لیتے ہیں تو آپ نے ویڈیو mentioned لیے ہے کہ ویڈیو میں صاف طور پہ کلیفائید ہوا کہ جیسے آپ یہ ڈیٹیل کو بھر لیتے ہیں بھرنے کے بعد کچھا کو ٹائپ کرتے ہیں کاش ڈیٹیل پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ کی اپ جاتی اپنے آپ لکھا جائے گی جب اس کو آپ سلیٹ کریں گے تو یہاں اپ جاتی اپنے آپ آ جاتی ہے تو اس کی کوڈینشن والی بات نہیں ہے ایسے انکم سارٹک میں بھی آپ کو کرنا ہے کچھا اگر آپ بھر کے گیٹیل پہ کلک کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کی ڈیٹیل پروسیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ڈاؤٹس آپ کو نہیں رکھنے ہو فارم سمیٹ کرنا ہے فائنل سمیٹ کرنا ہے پیپر فارم کو لک کرنا ہے لک کرنے بعد پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے یہ پروسس آپ دھیان رکھے گا ٹھیک ہے تو یہ انفرمیشن تھی اب اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ چیز آنے کے ویڈیو کافی امپورٹن ہے اسے ویڈیو کو شیئر بیٹن کے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں کیونکہ یہ آپ کا کرتا بھی بنتا ہے ایسی انفرمیشن کو لوگوں تک پہنچانا جس میں وہ بھی اس یوجنہ کا لاب اٹھا سکے اٹلاس میں ہی کہنا چاہوں گا تھینکس فور واشنگ مائی ویڈیو تھینکیو اور اس کے علاوہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریے اور شیئر ضرور کریے اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے